بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اجمیر شریف میں ایک مندر تھا جو اس وقت کا سب سے بڑا مندر تھا اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا مندر کے ساتھ ہی ایک طالب تھا جس کا نام اناسگر تھا ہندو لوگ اس طالب کے پانی کو انتہائی متبرک خیال کرتے تھے ان کا قیدہ تھا کہ جو اس طالب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ چھڑ جاتے ہیں کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ ایک رات میں ساڑھے تین مند تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا اردگرد کے کئی دہات مندر کے نام تھے یعنی ان دہات کی آمدن مندر پر خرچ ہوتی تھی مندر میں ہزاروں ملازمن تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹی عطا کرنے والا ہے کون سا دیوتا صحت و تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پوجہ سے دولت مہربان ہوتی ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور آناسگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے اثر کا وقت تقریباً ہونا ہی چاہتا تھا لہٰذا آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے ازان دینے کا کہا کفر و شرک کے گھڑ اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے چنانچہ ازان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل کر آئے سب مسافروں نے آناسگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہیں تو یہ لوگ سہن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں جب شام ہوئی تو راجہ کے اونٹ وہ جو دن میں چڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی چرواہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کہا اٹھو بابا اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اتنا میدان پڑا ہے اونٹوں کہیں بھی بیٹھ جائیں گے کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو وہ نامانے اور مسلسل اسرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے آخر انہوں نے بدتمیزی کی اور یہ کہاں یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے تم لوگ کہیں اور دیرہ لگاؤ آخر آپ رحمت اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے فرمایا اٹھو قطب الدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے اگلی صبح جب اونٹوں کو چورانے کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتا چلا کہ اونٹ بیٹھ اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہیں انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا لیکن وہ بیٹھے ہی رہے چراہیں پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھتے بیٹھتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے کوئی کہہ رہا تھا فقیر کوئی کامل جادوگر ہے اور کسی نے خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اتار ہے یہ بات راجہ تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجہ کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے راجہ نے حضرت موئین الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے اس لئے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے نہ ہی جادو جاؤ کہو کہ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو اب جو جا کر اٹھا تو یا اونٹ پہلی بار ہی اٹھ جاتے جو جا کر اٹھایا تو اونٹ پہلی بار کہنے پر ہی اٹھ گئے ہندووں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی پانچوں وقت ازان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی آخر راجہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں پانچوں وقت ازان دیتے ہیں اور ہمارے پتر طلاب کو ہاتھ مدو کر بھرششٹ کر دیتے ہیں اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں کہتے ہیں یہ مورتیاں پوچھنے کے قابل نہیں یہ تو محض پتھر ہیں اس لئے انہیں یہاں سے اٹھا لیا جائے راجہ نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو تو ہمارے دھرم میں ہمارے خلاف بولتے ہو اور تو اور ہمارے پاک طلاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو جو ہم برداشت نہیں کر سکتے اس لئے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے ہمارے پانی لے لینے سے کون سا کوئی کمی آ جائے گی لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو آئندہ تم لوگوں نے اس طلاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بکتیار رحمت اللہ علیہ سے فرمایا قطب الدین شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کرے جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو لہٰذا حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں وہ اس شرط پر مان گئے اور کہا کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوے حضرت قطب رحمت اللہ علیہ طلاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب رحمت اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اوپر کھنچا لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے باہر آیا اناسگر کا پانی خوشک ہو گیا گویا سارا اناسگر مشکیزے میں بند ہو گیا اناسگر کا خوشک ہونا تھا کہ پوری اجمیر میں کہرام مچ گیا وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی گھڑیاں لاتے ہیں اور اناسگر میں غسل کر کے ان کے لئے چھٹوں چھٹکار پاتے ہیں اب ہم گناہوں کا بوجھ لیے کہ دھر جائیں گے سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے اناسگر کو خوشک کر دیا ہے راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا اس نے اپنے وزیروں کو بلایا سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے ساتھی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونک تو تھی ہی اناسگر کے دم سے اسی کے وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوڑتے تھے اناسگر کے خوشک ہو جانے سے ہندو درم کی تبلیغ کو دھچکا لگے گا اور یہی تشویشناک بات تھی آخر ٹیپ آیا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں آخر وہ چاہتا کیا ہے اگر اس کے مطالبات معقول ہوئے تو تسلیم کی عرضے کر لیے جائیں گے یا پھر سب مرد عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی محنت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو ہم پاپ کا بوجھ اٹھائے کی در جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے یہ تجویش زیادہ آسان تھی لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے بابا صاحب تم بھی وضع کر لیا کرو نہ لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا ناسگر ہمیں لوٹا دو آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب ترندین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا جاؤ کتب مشکیزہ واپس طلاب میں ڈالاؤ جو ہی مشکیزہ طلاب میں الٹا گیا اناسگر کناروں تک اچھلائیا اس پانی نے کئی دلوں کو دھول ڈالا اس پانی نے کئی دلوں کو دھول ڈالا ہندو قوم کے اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو مورخ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام بتیس ہزار ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ان ہندووں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور رام ہندووں میں بھی غم و غصہ کا تافان اٹھ کھڑا ہوا وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن مزید ادھر رہ گیا تو دیوی دیوتاؤں کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہ رہے گا لہٰذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد ہی کچھ کیا جائے راجہ نے مندر کے بڑے بڑے پنڈت رام کو دیو کو بلوایا اور اسے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سے مناظرہ رکھ کر جلد از جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی اس نے راجہ کو یقین دلائیا کہ جلد ہی راجہ کوئی اچھی خبر سنائے گا رام دیو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹیت سیدھے سوالات کرنا شروع کیا بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کیا تو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں اس نگاہ اور لہجے میں جانے کیا جادو تھا رام دیو قدموں پر گرا اور روتے ہوئے بالا بولا بابا جی جس دھرم کے تم ہو اس دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو سب لوگ جو مناظر دیکھنے آئے تھے اس کی کائیا پلٹ جانے پر ششتر تھے اور رام دیو جو بابا کو شکست دینے آیا تھا خود مفتو ہو چکا تھا